اسلام ریکو ویورز کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خائریہ سے ہوں گے اور یہاں جی موننگ کا آواز ہوا تھا بچوں کو سکول بیجنے کے لیے چھوڑنے جانا تھا مجھے اور دیکھیں اتنا ڈاک سا تھا ابھی میں نکلی تھی ٹین پاسٹ ایٹ پہ کیونکہ مجھے پھر پارکنگ کا بھی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو میں تھوڑا جلدی نکل جاتی ہوں کہ مجھے وہاں پارکنگ مل جائے تو بچوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے سکول کے سامنے ہی کہیں تو یہاں پہ جی جا رہی تھے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے اندیرہ ہوتا ہے رات کو میں کہیں نہیں کر رہی ہوں اتنی ڈاک ڈاک تھا ابھی ٹائم تو ہو گیا تھا کافی لیکن بادل اتنی زیادہ تھے آج تو بس بچوں کو دل بھی نہیں کر رہا تھا تھنڈ بھی لگ رہی تھی جانا تو تھا ہی اور کوئی ہمارے پاس ہے تو نہیں جس کو ہم آرڈر دے دیں کہ جائیں پلیز آپ ہمارے بچوں کو چھوڑ آئیں خود ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو بس بچوں کو چھوڑنے گئی آکے پھر مجھے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے ہوتا ہے کہ ونٹر میں زیادہ میں کافی پھر چھوڑ دیتی ہوں اتنا زیادہ نہیں پیتی لیکن مجھے ہوتا ہے کہ ملک مجھے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یقین مانے ٹرائی کریں بہت مزے کا لگتا ہے فریش ہو تو ٹرمک جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے لیکن یہ بھی اس مکہ بھی کافی فائد ہے آپ اس کو اس میں ہلتی اور سونف اور میں چھوڑا الائچیاں ڈالتی ہوں دو تین مجھے الائچی کی سمیل بہت پسند ہے تو وہ چھوٹی الائچی جوتی وہ لازمی میں ڈالتی ہوں ونٹر میں میرا یہ ہی ہوتا ہے زیادہ تو اس میں پھر اینٹ پر میں ڈالوں گی ہنی اور میں کروں گی اپنی اپنا ملک سپیشل ملک جایے وہ کروں گی انجوئی اور اس کے بعد میں کروں گی اپنا کام سٹارٹ آج کوکنگ مجھے نہیں کرنی ہے اور کلیننگ کروں گی سب سے پہلے کلیننگ کر کے مجھے آج کرنے ہیں میرے مسالے کرنے والے ہیں سارے پیسنے والے ہیں اور زیرہ دنیا بون کے ان کو پیسکتی ہوں میں وہ مجھے چاہیے میرا گرم سالہ پیسا وجہ ہے وہ فنش ہو گیا ہے آج کافی کام ہے کرنے والے جو میں کوکنگ کے دن میں نہیں کر سکتی پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں صفائی ہو گی تھی ساری بارش اور گلہ گلہ سا موسم تھا آج بلکل بھی باہر وہ کرنے والا تو ویدر بلکل بھی نہیں تھا تو جی پھر اس کے بعد صفائی ساری کی تھی کر کے شروع ہو گئے تھے ہم اپنی نومل روٹین پہ تو یہ جو کونر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ خالی ہے ابھی تو ابھی اس میں ہم اس یہاں چیر رکھنا چاہا رہے ہیں جو ابھی ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی ہے کوئی تو کونسی رکھیں اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی چیر ہم اچھی لگے گی کونسا کلر جیسے صوفی کا کلر تو آپ نے میرا دیکھا ہی ہے تو اس کے ساتھ کونسا اچھا لگے گا کلر مجھے ہے جیسے مسترڈ ہو یا پھر تھوڑا اچھا سا کلر ہو بہت لائٹ کلر نہ ہو جیسے صوفی کا تھوڑا برائٹ سا کلر اچھا لگے فنگی سا تو یہاں پہ جی صفائی ہوگی تھی میری اس کے بعد پھر کرنا تھا مسالہ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ مجھے میں پہلے کافی بنا کے رکھ لیتی ہوں اپنے مسالے پیچھ لیتی ہوں میرا ایک دو مند تو ہیں لازمی نکل جاتے ہیں جتنا میں کرتی ہوں تو پھر مجھے ہر روز نہیں تھوڑا تھوڑا کرنا پڑتا میں آنسٹ بتاؤں تو میں بزار کرنا ہی لے کے پیسا آتی ہے کیونکہ مجھے اس میں سے وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ فلیور نہیں آتا ہے مجھے ہوتا تو سیم ہے لیکن یہ کہ سٹل مجھے تسلی ہوتی ہے کہ جب تک میں خود نہ گھر میں بنا کر لوں ان کو ثابت لے کے آتی ہوں سارے مسالے اور ان کو پیسنا خود ہوتا ہے کیونکہ دنیا تو مجھے بلکل ہی تھوڑا بونہ کٹا بون کے تو پھر وہی کرتی ہوں نا اس کو جیسے کٹا سا ہوتا ہے بہت زیادہ باریک ہوتا ہے جیسے آپ پاکٹس ملے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو دنیا اور زیرا میں نے رکھ دیا تھا بوننے کے لیے ان کو تھوڑا سا بونوں گی جب تک ان کی سمیل آئے گی تو پھر ان کو کریں گے بند تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے جب تک میں ریڈیکل ہوں اپنا کر رہا مسالہ اور اس طفح میں یہ ڈیفرنٹ برانڈ کا لے کے آئی تھی دنیا جو ہے پہلے میں لے کے آتی ہوں میرے خیال مجھے یاد نہیں آرہا کونسی ڈیفرنٹ برانڈ ہوتی ہے میری تو یہ جو ہے میں نے ایسے ہی پتہ نہیں کیوں اٹھا لیا کہ چلو یہ ٹرائی کرتی ہوں دنیا اور زیرا اور بھی میں نے ایک دو ان کے مسال چیزیں ٹرائی کی ہیں وہ مجھے ہونسٹ روپیو دوں تو بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگے گندے ہیں ان میں کافی گند نکالنا پڑتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو باقی جو میرے پہلے مسالے میں لے کے آ رہی تھی وہ کافی اچھے تھے ان میں مجھے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے میری سانس بھی کافی فول رہی ہے کیونکہ ابھی یہ فکلو وغیرہ جو بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہی ہے سانس لینے میں بھی بلکل ریکاور نہیں ہوئے ہم سب تو اس کے بعد جی اس کو مجھے کافی ٹائم لگیا تھا بھی کین مانے اس کو کھڑے بس مجھے دو گھنٹے نہیں تو نوملی میرا ہاف ناور اور گھنٹہ ایک لگتا ہے میرے مسالے ڈن ہو جاتے ہیں لیکن اس نے تو مجھے دنیا اور زیرے نے اتنا ٹائم لگا دی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیا میں ایسے غلطی کیا میں جو نوملی لے کے آتی تھی وہی لے کے آنے چاہیے تھے تو بچی ساتھ ہی ہے نا پھر اب کیا کر سکتے ہیں اور پھر میں گھر مسالہ بھی بہت سٹرونگ نہیں بناتی ہوں اس میں تھوڑا ڈالتی ہوں جس میں دو دو کپلی ہیں زیرے کے دو کپلی ہیں میں نے دنیا کے اور اس میں جو ہے تھوڑا جیسے ہینڈ فول آپ کا ہوتا ہے وہ اس میں کالی میرچے جو دیں ہیں اور ہینڈ فول ہی آپ اس میں لانگ ڈال لیں اور اس میں میں نے ایک سٹیک سینمن کیونکہ ہمارے سینمن زیادہ سٹرونگ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے ہیں کھانے میں تو سینمن ایک سٹیک ہی میں نے اس میں ڈال رہی ہوں جو مسالہ سارا بنا رہی ہوں اور اس میں چار سے پانچ میں نے کالی میرچے کالی علائچیاں ساری ڈال لیں ہیں اور باقی جو ہے بس تیز پتہ ہے وہ میں نے ڈال ہے بہت سٹرونگ نہیں میں اگر بتا رہی ہوں کہ نہیں بناتی اگر آپ کو تھوڑا سٹرونگ گرم مسالہ چاہیے تو آپ اس کی کانٹیٹیز زیادہ کر سکتے ہیں دوسرے گرم مسالے کی جو کھڑا مسالہ ہے تو یہاں پہ میں کالی میرچے کر لوں گی ان کو پیس کے میں ہمیشہ رکھتی ہوں کیونکہ جب میں پاسٹرہ بناتی ہوں کچھ بھی ایسا بناتی ہوں سوپ ہو تو اس میں مجھے پھر کالی میرچے چاہیے ہوتی ہیں کوئی مسالہ بنا ہوں اس میں بھی میرا خیال ہے میں ڈال ہی دیتی ہوں تقریبا سب میں تو اس کے بعد جی ساری مسالے میرے ہونے والے تھے اور جب تک زیرہ بھی چھنڈا ہو جائے گا دنیا بھی چھنڈا ہو جائے گا جب تک گرم مسالہ کر رہی ہوں اور کالی میرچے تو اس کے بعد میں نے میں نے ساری مسالے جو میری تھے کبرڈ میں نمک تھا اللہ میرچے وہ سارا میرا فیل کرنے والی تھی جب تک وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے میں نے وہ بھی فیل کر کے رکھ دیئے تھے سارے تو یہ ایک دن تو میرا لازمی ہوتا ہے کہ مجھے جو سارا یہ مسالوں کا کرنا ہوتا ہے پھر مجھے پرابلم نہیں ہوتی کہ آپ دیپ جاؤ جہاں پہ آپ کی ساری پاکٹس میں پڑی ہیں چیزیں تو وہ نکالو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جلدی جلدی بس جو ہوتا ہے سامنے وہ ڈال دیتا ہے بندہ تو پھر اتنا مزہ بھی نہیں آتا ہے اس کو کرنے کا تو اور بس یہ ہے کہ تھوڑا بندہ پرپیر کر لیں چیزیں پہلے تو پھر مشکل واقع نہیں ہوتا اس ٹائم پہ تو پہلے میں ایسے کم میں نہیں کرتی تھی چیزیں اتنا تو مجھے ہوتا تھا کہ ٹائم پہ بس تھوڑا نکال ہے گرائنڈر توزی میں کر کے ڈال لیا لیکن نہیں پھر مجھے یہ تھا کہ بچوں میں کام بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی چیزیں ہر چیز پر پیہ ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے جار کر لیے تھے فل اور جو ایکسٹرا تھا وہ سارا میں نے ڈیفرنٹ باکسز میں ڈال کے رکھ لیے ہیں تو یہ میرے دو سے ڈائی مہینے جو ہیں وہ میں نے سائیڈ پہ رکھ لیے تھے کبھی کچھ بناوں گی تو اس میں ڈال دوں گی جیسے یخنی وغیرہ بناتے ہیں یہاں جی آج بن رہا ہے لیمن کیک اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کیا ہے جو آپ اس کو کرتے ہیں وہ سپیشل یہ اس کا ٹول ہے اس کو پیل کرنے کے لیے اس کے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے لیمن کا اس کین سے یہ رسپی میں آپ کو رسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور واقعی بہت ہی مزی کا لیمن کیک بنتا ہے یہ بن رہے تھے بچوں کی فرمائش پہ کوپکیک ان کو کھانے تھے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے تو میں نے آوائیڈ کر رہی تھی کیونکہ سوئیہ بھی بنائی میٹھا زیادہ ہی بنے لگ گیا تھا تو میں نے کہا چلے ابھی میرے خیال ویدر ایسا ہے کہ آپ کا کھانے کو بھی ڈیفرنٹ چیزیں دل کرتا ہے دو بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوپکیک ہم نے ہیلپ بھی کرنی ہے جب سکول سے ہم واپس آئیں تو ممی تب بنانا میں نے کہا میں نے چیزیں ساری ریڈی کر لی تھی تو ان کو سکول سے لے کیا سنیک دیا سنیک کے بعد پھر ہم شروع ہو گئے تھے تو یہاں پہ ساری چیزیں نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ مجھے پھر دینر کا پکانا تو ایز ان کچھ نہیں تھا سب کچھ پڑا تھا بنا ہوا تو میں نے پھر یہ کے چیزیں آپ کو پھر بھی گرم کرنا وہ سارا یہ میں اس میں ہے جیسے شمر ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے ڈائیمنڈ اس کے اوپر لکھا ہے کچھ ڈائیمنڈ درست تو کافی مزیدہ ہے کوکو پاودر ہے اور اس میں سپرنکل جیسے ہوتے ہیں گولڈن وہ کافی اچھا ہے تو یہاں بچے ریڈی کر رہے تھے کوپ کے کیسز وہ ڈائر رہے تھے ٹریز میں تو آج آپ آگے دیکھیں گے کافی ہفرہ دفری مچی ہوئی تھی کیچن میں بلکل بھی کھڑی ہونے کو جگہ نہیں تھی کیونکہ بچے بھی لگوئے تھے ہزبن بھی آگے وہ بچوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے اور میں پھر اپنا کر رہی تھی جو کرنے والا تھا اور واشنگ اپی ساتھ ساتھ دے دوں گی بچوں کو کوپ کےکس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ کرنا ہے کوکو کو پاوڈر میں ہاف میں ڈالوں گی جو میں سارا لکوئر بنا رہی ہوں اس کا اور باقی جو ہے ہاف میں رکھوں گی پلین تو انہوں نے مکس کرنا ہے ابھی جیسے وہ مابل کیک ہوتا ہے تو وہ ان کو چاہیئے ہوتا ہے ویسے یہ الگ لگ نہیں اتنا کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 250 لیا ہے سیلف ریزنگ فلاور 250 بٹر ہے روم ٹیپریچر بٹر ہو تو بیسٹ ہے 4 ایکس لیے ہیں اور شگر بھی میری 250 ہے شگر بٹر اور فلاور سیلف ریزنگ فلاور یہ ایکول کانٹیٹی میں میں نے لیا ہے تینوں چیزیں اور اس میں 4 ایکس ڈال لیا ہے ونیلہ ایسنس جو ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے اس میں اور ملک میں نے اس میں ہاف کپ ملک ڈالا ہے اور بہت ہی فلافی مزے کے بنتے ہیں کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالی ہے بیکنگ پاوڈر کی زیادہ نہیں ڈالا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بس ہفرہ دفری مچی ہوئی ہے سارے لگے ہوئے ہیں کوئی در سے سپون ڈال رہا ہے کوئی در سے سپون ڈال رہا ہے اور یہاں پہ پھر میں کر رہی تھی اپنا لیمن کی پریپریشن تو مجھے لیمن کی کے لیے میں نے آنس کے حساب سے لیا ہے سکس آنس ہے شگر سکس آنس سیلف ریزنگ فلاور اور سکس آنس ہی بٹر تو اس میں دو اگز جائیں گے لیمن گریٹ کی اب ہے جو وہ اس میں ڈالوں گی اور ہاف لیمن مجھے فل لیمن جوس ہے وہ چاہیے آفٹر اس کے اوپر جو ٹاپنگ کروں گی وہ مجھے چاہیے اس کا لیکوئر جو بنانا ہے یہاں پہ کیک ہو گیا اس کو فورٹی منٹس کے لیے رکھنا ہے وان ایٹی ڈگریز پہ آنس کر کے تو اس کو جب تھوڑا سا ہاف کولڈ ہو جائے جیسے بہت زیادہ بھی تھنڈا ہونے پہ نہیں تھوڑا سا وارم سا ہو تو اس پہ آپ نے فوق کے ساتھ اس کو کر کے تو اس میں میں نے اس کے اوپر ڈھار رہی ہوں میں نے آئسنگ شگر جو ہوتی ہے وہ لیا ہے فل لیمن جوز تھا بڑا جو لیمن جوز اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون شگر کے ڈالے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر کے سمود سا لیکویڈ بنا کے تو آپ نے اس کے اوپر پور کر دی رہا ہے اور یقین مانے اتنا مزک اور اتنا مویسٹ کےک ہے اوپر سے تھوڑا کرسپی سا ہے لیکن اندر سے اتنا مویسٹ ہے اور اتنا سوفٹ اور اگر وارم کھائیں تو وہ مزا آجاتا مجھے اس کو وارم کھانے میں مزا آتا ہے تھنڈا ہوا مجھے ہوتا ہے اچھا فلیور اپنی پسند ہوتی ہے لیکن مجھے جتنا وارم پسند ہے ہزبن کو بھی پسند دے تو ہم نے بس بچوں نے اپنے کپ کھائی تھے دیکھیں اتنا سوفٹ ہے اور دانی دار جیسے کےک بہت ہی مزے کا بنا تھا ٹرائی ضرور کیجئے گا میں اس کی ریسپی دے دوں گی اور بہت ہی مزے کا کیک ہے اور کومنٹ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آپ ٹرائی جب کریں گے اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی